ہیلو سٹورینٹ میں ایک تس ہی آپ سبی کا گیان چھتنے چینل میں بھر بھر سار کرتی ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم ہسٹورین اوپندر سنگھ کی بک پراچین ایبا پور مدی کالین بھارت کے اتھیاس کا یہاں پر آج ہم پرائیماری سورس کے روپ میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس پرکار رامائن میں انتر نیہت کال کرم کے باری میں یہاں پر بتایا گیا ہے تو یہاں پر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہے رامائن میں کس پرکار سے پراتتوے کے ہمیں جو ہے چیزیں نظر آتی ہیں وہ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں دیکھا تھا تو آج ہم رامائن کو ہسٹوریکل پوائنٹ اوپیو سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر تو شروع کرتے ہیں یہ ہمارا پرائیماری سورس رہے گا یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں سب سے پہلے ہے یہاں پر ورش جو ہے نائنٹین ایٹی فور میں جے ایل براوکنگٹن نے بہاشا شہلی اور بسے وستو کے سافدھانی پوروک ادھین کرنے کے پششات ٹھیک ہے تو یہاں پر جے ایل براوکنگٹن نامک ایک ویکتی ہیں جنہوں نے بہاشا ایم بسو بسے وستو پر سافدھانی پوروک ادھین کیا اور پھر اس کے بسشات رامائن کے بکاس میں کالکرم کالبدی اور سنسکرت کے پانچ چرنوں کو انہوں نے چیند کیا تو یہاں پر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کس کے اکورڈنگ ہوگی وہ جے ایل براوکنگٹن کے اکورڈنگ یہاں پر ہوں گے تو یہاں پر ہم پانچ چرن چننوں کو دیکھتے ہیں کس کی کالبدی کے لیے رامائن کی کالبدی کے لیے پانچ چرنوں کو انہوں نے چیند کیا ہے آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلا چرن جو ہے پانچویں اور چوتھی پانچویں سے لے کے چوتھی عیسیٰ پوروک کی ہے جب رامائن نے موقع ہستان ترن کے لیے اپنا صورو پرابت کیا تھا مطلب یہاں پر پانچویں اور چوتھی پانچویں اور چوتھی عیسیٰ پوروک کی یہاں پر بات ہو رہی ہے اور کس کی اکورڈنگ بات ہو رہی ہے تو جے ایل براوکنگٹن کے مادیہم سے یہاں پر بتایا گیا ہے ان کی ہی یہ ریسرچ ہے ان کا ہی کیا ہے یہ کام ہے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ پانچویں اور چوتھی شتابدی عیسیٰ پورو میں جو رامائن ہیں وہ موقع مطلب جو مو سے بولنی جانے والی کہانی کے روپ میں کیا ہے ہستانترن کے لیے اپنا سوروپ رابط کیا تھا تو چوتھی اور پانچویں عیسیٰ پور میں ہی جو ہے رامان ایک جگہ سے دوسری ہستانترن کے لیے کیا سوروپ رابط کر لیتی ہے اس سمیں کتھا میں نائک کے چرت نرمان پر ادھگ بل دیا گیا تھا کتھا کا بھوکولک پریدرس بھی سیمت تھا بھوکتک تتھا ساماجک سنرچنا بھی اپیکشا کر سرال تھی اس میں پرتیبندی دھارمک وچار پرانوں کے اپیکشا بیدوں کے سنگنی کٹ تھے تو اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے تو یہاں پر مطلب پانچویں اور چوتھی ستابتی عیسیٰ پور میں جو رامائر تھی وہ بیدوں کے نکٹ زیادہ تھی ناکہ پرانوں کے آگے ہیں اب اس کا چرن تیسرا دیکھتے ہیں تو ہم نے بات کی تھی پانچویں اور چوتھی پانچویں اور چوتھی جو ہے عیسیٰ پور میں سے پہلی کی باتیں کی تھی اب ہم یہاں پر بات کریں گے تیسری سے لے کے پہلی شتابتی کے بیچ کی اس کال میں کتھا میں نایک کے چرت نرمان کی اپیکشا ساہتک ابیبکتی پر ادھگ بل دیا جانے لگا تو انہوں نے بتایا کی تیسری اور پہلی کے بیچ میں جو یہ کہانی کا سوروک تارامان کی کتھا ہے اس پر ساہتک ابیبکتی پر ادھگ بل دیا جانے لگا کتھا کہ بھوگولے پریدرش کا پورپ کی اور گنگا کے نچلے میدان کی طرف اس کا وستار ہوتا دکھائی پڑتا ہے اس کال میں پرتیواندی ساماجک اور آرتک جیون ساماجی ورگی کرن تتھا ناری کی ادھینست عوستہ کی چھوی پرکٹ ہوتی نظر آتی ہے آگے ہے کیونکہ اسری کی پویترتہ پر بل دیا جانے لگا تھا ناگریہ جیون تھا تھا بیوسائے کا ادھگ آدھگ چرٹ ہوا تھا راجہ کی شکتی کا وستار ہوا تھا یدھ کلا میں بھی جٹلتائیں آ گئی تھی کتھا کا دھارمک مہتو اکادک پریلکشت ہونے لگا تھا یہ چرن دوسرے کی بات ہے جو کی تیسری عیسیٰ پورو سے لے کے پہلی عیسیٰ پورو تک کی کہانی انہوں نے بتائی گئی کس سے ریلیٹڈ تھی اور کتنا اس میں چیزیں آئیں ہیں اب چرن تیسری کی بات کریں تو پہلی شتابدی سے لے کے پہلی شتابدی عیسیٰ پورو سے لے کے تیسری شتابدی جو ایڈی ہے اس سمیہ تک نگری کرن کا دائرہ کافی بڑھ چکا تھا سماج چار بارگوں میں بیواجت ہو چکا تھا راجہ پر جاتا تھا ساماجک بیوستہ کا سنرکشن سنرکشک تھا ناری کے ادھی نستہ اور بھی بڑھ چوئی تھی برحمہ اور اندر جیسے بیدک دیوتا ماتپونٹ تو تھے کنٹو وشنو اور شیوی کی آفدھارنا لوگ پر یہ ہونے لگی تھی رامائن کے پرختم اور سپتانگ کانڈ اسی کال میں جوڑے گئے ہیں تو یہاں پر بتائے گئے تھی تیسرا جو چرن ہے اس میں ہی کیا ہے چونکہ سماج کا جو برگ چار برگ ہیں وہ سامانے روح سے دکھائی پڑتے ہیں اور یہاں پر برحمہ اور اندر جیسے جو دیوتا ہے وہ ماتپونٹ ہو گئے تھے نگری کرن کی پدیتی پوری ہو چکی تھی سو اسی کال میں جو ہے رامائن کے پرختم اور ساتم کانڈ جو ہے جوڑے گئے ہوئے آگے ہے اب چوتھا چرن آ جاتا ہے تو چوتھی سے لے کے باربی شتابدی ایڈی جو ہے اس سمیے کی بات کرتے ہیں کتھا کا دھارمک مہتبی بڑھا اور ساہیت تک الگ کرن بھی برحمانوں اور شدروں کتھا اتینت جانو جاتیوں کے بیچ کی کھائی بھی بڑھ گئی تھی بیدھاویو کو ہی درستی سے دیکھا جانا لگا تھا ستی پرتھا کو بھی ایک پرکار کی مانتہ ملنے لگی تھی دوسرے شبدوں میں اسری کی آدھی نیستہ اسٹیت اور بھی آدھک ریکھانکت ہو گئی تھی وشون اور شیو سربوز دیوتا کے روپ میں لوگ پریے ہو گئی تھی دھارمک جیون میں مندر تتہ تیر تھٹن کا مہتبی بڑھ گیا تھا چطور سے چرن میں بڑھنے سبھی لکھن جو ہیں بھاربی شتابدی کے بعد آدھکانس روپ میں اسٹاپد ہونے لگے تھے اب ہم بات کریں گے کیا ہے چرن پانچ میں چرن کا تو بروکنگٹن نے بروکنگٹن نے ان سنسکرتیوں کے پریورتنوں کے اترکتہ کے پاتروں کے مہتتہ میں بھی انتر کو چنیت کیا ہے ان کا ترک ہے کہ جہاں چرن ایک میں رام پرشوتم کی روپ میں آدھرش منوش بنے رہے وہیں چرن میں اندیتہ کو انہیں دیتت کی عوضہرنا سے جوڑا جانے لگا چرن تین میں جو ہے رام دوارہ رامڑ پر وجے کو ادھرمے کے اوپر دھرمے کی وجے کے روپ میں دیکھا جانا لگا تھا حالانکہ رام بھگتی کی شروعات اس چرن میں پریلکشت ہونے لگی تھی کنٹو رام کو وشو کی آفتار کے روپ میں جو ہمارا چوتھا چرن اور پانچمہ چرن اس میں ہمیں مانتہ دیکھنے کو ملتی ہے بروکنگٹن ایک نائک پردھان مہا کابے کا دھرمک روپان ترن کے روپ میں بیاکیا کرتے ہیں یہ دبی پولاک پولاک نے اس طرح پر بھی بل دیا ہے کہ رامان میں رام کو دیتت آرم سے ہی پرابت تھا تو یہ پوری کی پوری جو ریسرچ ہے بروکنگٹن کی ہی ریسرچ ہے انہوں نے پانچ بھاگوں میں رامان کو ڈیوائٹ کیا ہے اور ہر ایک اکال میں کیا کیا پریورتن ہوئے ہیں یہ دکھانے کا پریاز کیا ہے تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا پرائی مری سورس کے روپ میں ہم نے یہاں پر رکھا ہوا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوں گے پسند آئے ہوں گے پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ پورا ویڈیو دیکھنے لیے آپ سبی کا بہت بہت دہنے واد